اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جرائے جیرم کی سیر کرائیں گے اور یہاں موجود مشہور سٹھیکے دار جو خویلٹا میں کام کرتے ہیں اور یہاں آئے ہوئے ہیں تو آج ان سے ملکات کرائیں گے جن کے ساتھ تقریباً پندرہ بیس آدمی کام کرتے ہیں تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا آلہ ہے ٹھیک ہے اللہ کر سکتے تو کب واپس آئے آپ یہ میں ابھی آیا ہوں میرے دن ہوئی فوت ہو گئے کہ کوئی سکتے آئے آئے تو آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے بندے تقریباً آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پر کام کرتے ہیں اچھا لگے رہتے ہیں کبھی چار کبھی پانچ کبھی دس اچھا تو آپ کو دریاء کے بارے میں خاصا ایکسپیرینس ہے تو آپ دریاء کے حوالے سے ہمیں بتائیں کہ اس میں فش لگتی ہے یا نہیں کیا سچویشن ہے لیکن گرمیوں میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پانی کا زیادہ دباہ ہوتا ہے اور سنٹر میں مچھی نہیں رہتی ہے کنارہ پکڑ لیتی ہے لیکن آج کل مچھی باہر بہت کم چانس ہوتے ہیں پانی تھنڈا ہو جاتا ہے سنٹر پکڑ لیتی ہے مچھی میں خود بڑا لگاؤ ہے میرا جو یہ جالے وغیرہ ڈاکتا رہتا ہوں فش ماشاءاللہ دے تو لگتی ہے لیکن میرے پاس تو اتنے ٹیم ہی نہیں ہوتا ہے آج کل مسئلہ یہاں یہ کہ جو لکڑے پڑتے ہیں یہ مچھیاں وہ بھی تھوڑے مجبور ہو گئے کیونکہ پانی تھنڈا ہے ٹھیک ہے پانی تھنڈا ہونے کے بعد یہ جالے نہیں ڈالتے ہیں جو جالے ڈالتے ہیں مچھی تو لگ جاتی ہے بڑی مچھی رکھتی ہے لیکن آج کل تھوڑا مشکل ہے پانی تھنڈا ہو گیا ہے تو میں خود بھی آج کل نہیں پکڑ سکتا مچھیاں ویسے بھی میرے پاس تیم ہی نہیں ہوتا ہے کیا پکڑ ہوگا تو یہ بڑا انجوائے پونٹ ہے کہ درائے میں ہمیں یہ اکدرتی ایک مچھیاں وغیرہ مفت ملتی ہیں تو تازہ مچھی ہوتی ہے یہ سفاہ سفرہ پانی ہے تو آپ بیسیکلی کون سا کام کرتے ہیں پلستر کرتے ہیں یا ٹائر ماربل کا کام بھی کرتے ہیں دیکھو ٹائر ماربل بھی کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ٹائر ماربل نہیں کرتے ہیں لیکن کبھی کبار زیادہ میں پلستر تقریباً تہار رہے ہیں پٹے ویہرہ بناتا ہوں اور میرا یہی کام ہے میں زیادہ پلستر ہی کرتا ہوں تو آپ خوئی رٹا کے ایریا میں ہوتے ہیں تو آپ یہاں نمبر لکھوا دیں ہو سکتا ہے خوئی رٹا یا کسی اور ایریا میں آپ کو کام مل جائے تو آپ کو اس ویڈیو کی وجہ سے کوئی کام مل جائے یہ کام کا تو شکر اللہ خمد اللہ ویڈیو یا کوئی پوسٹر نہیں بھی لگائے تو اللہ تعالی رزق دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ ہے کہ میرا نمبر 0,3,4,5,6,3,12 نمبر ہے میرا تو ماشاءاللہ آئی تک کام کی کمی نہیں پڑی یہ بچوں کے لئے رزق لالکار کے کھائیں گے تو اللہ تعالی آپ کے کام میں برکت ڈالے گا آمین آمین تو شکریہ سکیر صاحب ٹیک کیئر گوڈ بائی